نیت بھی کر سکتی ہیں ایک انہوں نے کہا کہ اگر کوئی شخص کسی گناہ جاریہ میں مشغول ہو اس دوران اگر وہ نمازیں پڑھتا ہے کوئی اور دیگر عبادات کرتا ہے تو کیا اس کو اس کا ثواب بھی ملے گا تو جی ہاں بالکل ملے گا گناہ جاریہ ایک اپنی جگہ مستقل وبال ضرور ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انسان اگر اس دوران کوئی نیک عمل کرتا ہے مثال کے طور پر وہ نشے کا عادی بنا دیا اس نے کسی کو تو اب یہ گناہ جاریہ بہت بڑا جب تک لوگ نشہ کرتے رہیں گے اس کے نام عمال میں گناہ ضرور لکھا جائے گا لیکن اگر یہ اخلاص سے نماز کو ادا کرتا ہے روزہ رکھتا ہے تو اب یہ نہیں ہے کہ اس گناہ جاریہ کے وجہ سے اس کی عبادات کی ارتکاب کو فضول قرار دیا جائے باطل قرار دیا جائے ایسا نہیں ہے اس کا ثواب اس کو ضرور ملے گا تو اس لیے یہ ہم حکم نہیں لگا سکتے اور خود اپنے لیے بھی کوئی ایسا تصور نہ کرے کہ اگر اس سے کوئی گناہ ہو جائے تو پھر بعض اوقات جیسے مثال کے طور پر بعض لوگ داڑی نہیں رکھتے ہیں تو جو نادان قسم کی ہوتے ہیں بولتے ہیں تم نے داڑی نہیں رکھی تو تمہارا نماز پڑھنے کا کیا فائدہ اسی طریقے سے بعض حالت روزہ میں ہوتے ہیں رمضان میں روزہ رکھا لیکن نمازیں نہیں پڑھ رہے تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب تم نماز نہیں پڑھ رہے تو تو روزہ رکھنے کا کیا فائدہ یہ انتہائی فاسد اور مکروح قسم کا سوال ہے نماز اپنی جگہ مستقل عبادت ہے روزہ اپنی جگہ مستقل عبادت ہے کہاں سے آپ نے قائدہ قانون نکال لیا کہ اگر ایک عبادت ادا نہ کریں تو دوسری کا کوئی فائدہ نہیں اگر آپ نماز نہیں پڑھ رہے اور روزہ بھی چھوڑ دیں تو دو گناہ ہو گئے نا اگر نماز نہیں پڑھ رہا روزہ رکھ رہا ہے تو چلے ایک نماز چھوڑنے کا گناہ ہے دوسرا تو کم اس کم گناہ نہیں کر رہا آپ کیا چاہتے ہیں وہ بھی چھوڑ دیں یا آپ چاہتے ہیں کہ نماز بھی ادا کرے تو اس کا پھر یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ اس طریقے سے تنز کریں بلکہ اس کو پیار محبت سے سمجھائیں کہ ٹھیک ہے روزہ رکھنے کا آپ کے لئے ثواب ہے لیکن نماز یقیناً روزے سے افضل عبادت ہے تو آپ نماز بھی ادا کریں اور اگر آپ نماز نہیں پڑھیں گے تو آپ کے روزے کی نورانیت ختم ہو جائے گی روزے کی فرضیت تو ادا ہو گئی لیکن جو حقیقتاً آپ کو روحانیت نورانیت اور صفت تقوی حاصل ہونی چاہیے وہ کبھی بھی حاصل نہیں ہوگا کیونکہ آپ نماز کو ترک کر رہے ہیں اس طرح پیار محبت سے آپ سمجھا سکتے ہیں لیکن یوں کسی گناہ کو بنیاد بنا کر کسی عبادت کے ضائع ہونے کا آپ بالکل حکم نہیں لگا سکتے ہیں یہ وہیں پر ہو سکتا ہے جہاں اللہ کے نبی نے خود ارشاد فرمایا ہو وہ ایک الگ بات ہے کہ کہیں سرکار نے ارشاد فرما دیا ہو جیسے کہ اگر کوئی مال حرام سے حج کرے تو حکم شرع یہی ہے کہ اس کا حج مقبول نہیں ہوگا تو مال حرام کی حرمت کی وجہ سے حج کے نورانیت نہ صرف ختم ہو جاتی ہے بلکہ وہ حج ضائع ہو جاتا ہے گویا کے ایک طریقے سے اور بعض نے یہ کہا ہے کہ فرضیت اس سے بھی ادا ہو گئی ہے لیکن اس کا ثواب نہیں ملے گا تو اس میں بھی اختلاف کی صورت تو ہے لیکن خلاص کلام یہ ہے کہ اگر شریعت نے خاص طور پر کہہ دیا ہو کہ بھی یہ عمل کریں گے تو پھر اس پر عبادت ضائع ہو جائے گی تو وہ الگ مسئلہ ہے لیکن ہم اپنے پاس سے اس طریقے سے نہیں کہہ سکتے ہیں اور بہتر یہ ہوتا ہے کہ گناہگار کو اس طرح تنز کر کے اس کے گناہ پر شرم و آر دلا کر اور زیادہ دلیر کرنے سے بہتر یہ ہے کہ پیار محبت سے اچھے انداز سے سمجھا کر اور اس کو دیگر عبادت کے طرف مائل کیا جائے یہ بھائی نے فرمایا کہ ایک آدمی اپنے بیوی